اسلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالجبار اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل عبدالبار یوٹیوب چینل آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے چینل ٹیگز یا چینل کیورٹ کیا ہوتے ہیں تو ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے لگائے جاتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں جب ہم اپنا یوٹیوب چینل سرچ کرتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا چینل کا نیم لکھ کے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ کرتا ہے تو ہمارا چینل سامنے نہیں آتا ہمارا چینل سرچنگ میں نہیں آتا تو یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں اسلامیک اسلامیک ٹی وی تو یہ دیکھیں جو چینل ہے ٹوپ پہ آ رہا ہے تو اکثر لوگوں کا چینل اس طرح سامنے نہیں آتا سرچنگ میں نہیں آتا تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو میں سیٹنگز آپ کو بتاؤں گا وہ سیم سیٹنگ آپ نے اپنے چینل میں کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا چینل بھی سامنے آنا سٹارٹ ہو جائے گا سرچنگ میں آنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد جب آپ اپنا ایک نیو یوٹیوب چینل کریٹ کریں تو آپ دیکھیں جس نیم سے آپ یوٹیوب چینل کر رہے ہیں بنا رہے ہیں تو پہلے اس چینل نہیں بنا ہونا چاہیے مطلب جو نیم آپ رکھ رہے ہیں وہ اپنے نیم چیک کر لینا اگر وہ پہلے کوئی چینل بنا ہوا ہے تو آپ فرقید اس نیم سے چینل نہ بنائیں اور دوسرا آپ اپنے چینل کا نیم یونیک رکھیں جو کہ سرچنگ میں آئے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنا گوگل کروم میں وائٹی سٹوڈیو وائٹی سٹوڈیو پر سرچ کرنا ہے تو سرچ کرنے کے بعد جو سب سے پہلے آئے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ نے دیکس ٹوپ سائٹ پہ کر لینا ہے آپ کا چینل یوٹیوب کا چینل سیم ویسے اپن ہوگا جیسے پی سی یا لیپ ٹوپ میں ہوتا ہے تو اس طرح آپ کا چینل ٹھیک ہے وہ اپن ہو جائے گا چینل کا ڈیش بورڈ آپ کے سامنے ہے تو یہاں پہ آپ کو لیفٹ سائٹ پہ نیچے کی طرف ایک سیٹنگ کا اپشن مل دی رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیٹنگ پہ آپ نے کلک کر کے تو یہ جو چینل کی سیٹنگ ہے یہ آگئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن ملے گا چینل کا تو آپ نے چینل پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ چینل پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک بوکس ہے ٹھیک ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کی ورڈ تو یہاں پہ ہم جو کی ورڈ لگائیں گے اپنے چینل کے ٹیگز ہیں ٹھیک ہے وہ لگائیں گے تو فیلحال ایک لگا ہوا ہے کی ورڈ اسلامی ٹی وی جو کہ رینگ کر رہا ہے تو اس طرح آپ نے جو جس نیم سے آپ کا چینل ہے آپ نے اس کے مطابق اپنے ٹیگز وغیرہ لگانے ہیں کی ورڈ وغیرہ لگانے ہیں تو یہ ایک لگا ہوا ہے اور لگا لیتے ہیں تو جیسے اسلامی ٹی وی چینل کا نیم ہے تو اسلامی ٹی وی نیم اب اسلامی تو ایک ہم یہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسلامی تو ایک یہ لکھ لیتے ہیں اس کے بعد اسلامی ٹی وی ہے اسلام اسلامی ٹی وی تو ایک یہ کٹھا لکھ لیتے ہیں مطلب اسلامی ٹی وی اگر کوئی سرچ کرے گا تو چینل آئے گئی تو اگر کوئی لکھتا ہے اسلامی ٹی وی تو اسلامی کے بعد سپیس نہیں ڈالتا تو پھر بھی یہ ہمارا چینل ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس طرح آپ نے جس طرح کا آپ کا چینل ہوگا آپ نے جس نیم سے آپ چینل ہوگا آپ نے اس سے رلیٹیڈ یہاں پہ ٹیگز وغیرہ لگانے ہیں تو یہاں پہ ایک اسلامی تو ایک ٹیگ یہاں پہ یہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی سلامی سرچ کرتا ہے تو یہ آ جائے گا تو اگر یہ آپ ٹیگز وغیرہ کی ورڈز وغیرہ اپنے چینل کے ادھر لگاتے ہیں سیٹنگ میں جا کے کی ورڈز بوکس میں تو جیسے ہی کچھ سرچ کرے گا مطلب تو آپ کا چینل سامنے آئے گا تو اکثر لوگ ہیں جو اس طرح کے ٹیگز نہیں لگاتے کی ورڈز نہیں لگاتے جن کی وجہ سے ان کا چینل سامنے نہیں آتا تو یہ اگر آپ جیسے ہی آپ یہ کی ورڈز وغیرہ لگائیں گے تین سے چار دن بعد آپ کا چینل ہے جو سرچنگ میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہ تھے آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ